قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے کہا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو اذا تداین تم بھی دینن جب تم کسی کو قرض دو الہ اجلن ایک مدد کے لیے تو فکتبوہو اسے لکھ لو تو لکھنے کے مطالق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا کہ کون لکھائے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا گواہ کون ہوں گے دو گواہ لو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رائٹ کرو اس کو گواہ بناو گواہ بناو دوکیومنٹ بناو تو ہمیں یہ چیز پر عمل کرنا چاہیے دوکیومنٹیشن یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ہیں جن کی بدعا قبول نہیں ہوتی جن کی بدعا ایکچولی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو قرض دیتا ہے لیکن اسے لکھتا نہیں کیوں قرض دیا لکھا نہیں اب سامنے والا واپس دے ہی نہیں رہا ہے پریشان 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 ہو کر کے ہاتھ اٹھ گئے اس کے بدعا کرنے کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درو مظلوم کی بدعا سے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ مظلوم ہے نا اس کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لکھایا نہیں تو لکھا لینا چاہیے یہ مستحب ہے recommended ہے compulsory نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بات دی گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ compulsory نہیں ہے تو یہ قرضوں کے معاملے میں لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ندیم بھائی قرضہ مانگ رہے ہیں عبداللہ بھائی دے رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ندیم بھائی چلو یہ document بنائیں گے اس کے اوپر ہم دو گواہ لیں گے دو مسلم گواہ جو اعتدال انصاف والے لوگ ہیں وہ اس میں گواہ بنیں اور اس میں sign کریں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز تو لکھ لی اب لکھنے سے بھی پورا کے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کی documentation کر لی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ security deposit لے سکتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ کو قرض چاہیے کچھ security deposit کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے جو deposit رکھ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی communities ہیں مسلمانوں میں افسوس کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ سارے لوگ صحیح چیز کو لیں جنہوں نے اس system کہا کہ community کے طور پر انہوں نے اپنے community کے funds کا ایک system رکھا کہا کہ تمہیں پاس سونا ہے سونا لاکر رکھو ہمیں پاس سونے کا value ہے جو سونے کی value نکالے گا سونے کے برابر ہم تمہیں قرض دیں گے قرض ہے حسنہ بینہ انٹرس کا اب یہ چیز ہو کہ آپ security کچھ رکھو اور وہ security چاہے کسی نے سونا رکھا چاہے اس کے پاس کوئی چیز ہو وہ security کے طور پر وہ چیز ہو اور وہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى السَّفَرِنْ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبًا اور لکھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے تو فَرِحَانُمْ مَقْبُودَةً تو pledge security کے طور پر کوئی رہن کے طور پر جو deposit کے طور پر کوئی چیز لے لو اب deposit کے طور پر جو چیز لیں گے جیسے ہم نے حدیث دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ ان کے ڈھال جو تھی deposit کے طور پر پڑی تھی جب انہوں نے جو خریدا تھا credit پر اب مان لیجئے کہ جیسے deposit کے طور پر لیے اب سامنے والا ایک مدت ہے جو ایک سال کی مدت تھی چھ مہینے کی مدت تھی اس نے payment نہیں کیا اب کیا کریں ایک reminder دو reminder تین reminder ایک follow up دو follow up تین follow up نہیں آ رہے ہیں آپ credit اور دے سکتے ہو انہیں اور مدت دے سکتے ہو سچمچ ضرورت میں ہے دو اگر آپ کی capacity ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے اب آپ خود پریشان ہو رہے ہو آپ کسی سے مانگو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے واپس آجائے آپ کے پاس تو جو security ہے اسے بیچ کر کے آدمی اپنی رقم لے کر کے جیسے انہوں نے ایک لاکھ روپے کرس دیے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لیں اور اوپر جو رقم بچے گی اس کا کیا کریں اوپر کی جو رقم ہے اس کا کیا کریں جس کی تھی اسے اپنی امانت واپس لوٹ آئیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے کہا اگر تم میں سے بعض دوسروں پر ٹرسٹ کر کے دے دے چھوڑے فَلْيُعَدِّلَّذِي تُوْمِنَا امانتَهُ تو جس کے اوپر امانت چھوڑی گئی تھی اسے اپنی امانت کو برابر سے ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب اللہ تعالی سے اسے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چھوڑا گیا اسے وہ اپنے پیسے لے کر باقی کی رقم واپس کر دینا چاہیے یہ ایک آپشن ہے ایک اور آپشن ہے کہ کسی گیرنٹر کو لیا جا سکتا ہے گیرنٹر گیرنٹر کے مطالق قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کسی نے کہا کہ اس کا گیرنٹر میں ہوں اس کا گیرنٹر میں ہوں کون بتائے گا کون ہے وہ قرآن جو اکثر برابر سے ماشاءاللہ پڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ جس نے الفاظ کہے کہ میں اس کا گیرنٹر ہوں نہیں گیرنٹر کون ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ندیم بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے عبداللہ بھائی پیسے دینے تیار ہے ڈاکیومنٹ لکھنے کی بات تھی ایک بات کر لیے سیکنڈ بات کیا ہے سیکیورٹی لینے کی بات اب کہتے ہیں ندیم بھائی کچھ سیکیورٹی کے طور پر ہے جو دے سکتے ہو کہتے ہیں نہیں سیکیورٹی تو میں پاس کچھ آئی نہیں کوئی بھی چیز سیکیورٹی کے طور پر دینے کے لیے نہیں ہے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی گیرنٹر ہے اب ندیم بھائی کے پہچان والے کوئی اور ہے کیا نام ہے ان کا سلیم بھائی ندیم بھائی کہتے ہیں دیکھو اس سلیم بھائی میں جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ میری گیرنٹی دیں گے تو عبداللہ بھائی کے پاس سلیم بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اس کی گیرنٹی دینے تیار ہوں میں گیرنٹی دینے تیار ہوں اب گیرنٹر کا معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زہیم ہوتا ہے گیرنٹر ہوتا ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے مطلب ندیم بھائی نے اگر پیرمنٹ ٹائم پر نہیں کیا اور جتنی مدت عبداللہ بھائی دینا چاہتے انہوں نے دے دی اس کے بعد سلیم بھائی سے وہ کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی آپ گیارنٹر ہے نا آپ بھرو ابھی ایک لا گروپ ہے تو جو ذمہ دار ہے جو گیارنٹر ہے اسے تو بھرپائی کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا چلا یہ ابوداؤ ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو گیارنٹر ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ سلیم بھائی جو گیارنٹی دے رہا ہے ندیم بھائی کی گیارنٹی کے بدلے میں کچھ کمیشن لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گیارنٹی کے بدلے میں کمیشن لے گا یہ ربا کی قسموں میں سے ہے سود کی قسموں میں سے ہے تو گیارنٹر جو ہے اسے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن اسے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک کام میں مدد کر رہا ہے میں نے آپ سب سے سوال یہ پوچھا کہ قرآن میں الفاظ ہے جہاں ایک ہے جنہوں نے کہا اس کی گیارنٹی میں دیتا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے اس کو بھائی کو چھوٹے بھائی کو روکا تھا پہلے کے لیے تو ان کے بھائی نے وہ کی گیارنٹری لیا تھا ان کے بڑے بھائی نے گیارنٹری لیا تھا کہ میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بدلے میں میں ہوں یہاں میں اس کی گیارنٹی کے طور پر ہوں ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ رکھے یا گیارنٹر لیے اب گیارنٹر کوئی کہا ہے گیارنٹر تو بن گیا لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی مان لیجئے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے تو ایسی کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے کن لوگوں کی جو پیسے ہونے کے باوجود بھی پیمنٹ نہیں کرتے اپنے کرز ایسے بہت سائے لوگ ہیں جو کرزے لیے بھول گئے اب جو کرزے لے کر وہ چھوڑ رہے بھول رہے دے نہیں رہے تو ایسے جو لوگ جو چیٹنگ کے طور پر ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمیونٹی بلیک لسٹ بننی چاہیے کہ یہ یہ لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں اب آدمی بھی ڈرے گا بھائی میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے تو ہمارے پاس ایسی کوئی سسٹم ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو سسٹم کے تحت مان لیجئے ایریا ایریا کے اندر مسلمانوں کے کمیونٹی سنٹرز ایسے مضبوط ہو ایسے بیت المال خو مضبوط جہاں سے ایسے انٹریس فری لون جس کے تھرو دیے جاتے ہیں اور ایک بار معلوم پڑھا کہ کوئی شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود کپیسٹی ہونے کے باوجود کرزے عزا نہیں کر رہا ہے کوئی جنیون پرابلم میں اس کا نام مت دالو بلیک لسٹ میں کیونکہ اس کی تو مدد کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا جس کے پاس جنیون پرابلم ہے لیکن جو چیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی لسٹ بننی چاہیے ایک جگہ پہ بلیک لسٹ میں آ گیا سب جگہ پہ لسٹ شیئر ہو جانی چاہیے وہ جتنے بھی شیئر میں جائے گا اس کا نام بلیک لسٹ میں پہنچ چکا ہے وہاں پر سوچنے میں کیا جاتا ہے چلی یہ سسٹم بہت اچھا ہے ہاں پھر بھی اگر کوئی پی نہیں کرتا تو کمیونٹی آر بیٹریشن یعنی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو جا کر سمجھائیں بات کریں دیکھو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے سمجھانے والوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو جا کر سمجھائیں بات کریں اور ایسے لونز کی وصولی کریں اور ہمارے پاس کوئی وصولی کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایسے حلال لونز کی ریکاوری کی ریکاوری ایجنس سے ہوتے ہیں نا تو ایسے اسلامی بیت المال کے پاس ریکاوری ایجنس ہو سکتے ہیں ایک حدیث میں نے ابھی بتائی ہے تھوئی دیر پہلے جہاں سے دلیل مل رہی ہے کون بتائے گا کونسا ہاں ہاں ریکاوری ایجنس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس واقعے میں بتایا کوئی یہودی آکے مانگ رہا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس کا حق ہے اسے دو بات کہنے کا حق ہے آفکارس ریکاوری ایجنس جا کر کے دادا گری وغیرہ نہیں کریں گے لیکن دو بات بول کر فالو اپ کر کے اپنے پیسے جو کمیونٹی کے پیسے ہیں تاکہ یہ ہمارا کرز حسنہ کا فری انٹرس فری لون کا سسٹم سٹارٹ ہو چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کم سے کم ہمارے کتنے سارے لوگ جو سودی دلدل میں فستے ہیں وہ بچ جائیں گے سودی دلدل میں فستے والے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا ایک سسٹم آ جائے اور سسٹم لانے میں کچھ لوگ بولے کیا سکھا رہے ہو آپ لوگ یہاں اسلامیک سنٹر میں بیٹھ کر لیکن کیا ہے نا کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا ایسے گلت قسم کے لوگوں سے جو گلت طریقے سے لوگوں کی پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے ہڑپنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پیسے باقی رہے صحیح لوگوں کو لون دینے کے لئے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدد دیتا ہے اس کے لئے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلت دیتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا کون جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو کرز دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں ہے کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا او ودان ہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سائے ملے گا جس دن کوئی اور سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائے اور آپ کو بتا ہے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے سات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائے اچھا یہ حدیث میں میں پتا چلا کہ وہ ساتھ ہی نہیں ہیں وہ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا اس ساتھ کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سیون سیون زیرو فوق ایک اور قرآن کے آیت ہے سور بقرہ کے آیت نمبر ٹو ایٹی وَإِنْ كَانَزُوا أُسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے کرز دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو موسیقی